ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائم این لائف وید ایسار کے مینگو سیزن آ گیا ہے اور آج میں انہی مینگو سے دو ریفریشنگ ڈرنگ بنا رہی ہوں جو بنانے میں بہت آسان اور پینے میں بہت شاندار لگتی ہے تو چلیے بناتے ہیں اسے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا کچھا آم اور ایک بڑا سائز کا پکا ہوا آم آم اپنی چوائز کا کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی مارکٹ میں اویلیبل ہو تو میں نے یہاں پر دونوں آم کو پہلے پیل کر لیا تھا اور پھر میں ان کو کٹ کروں گی تو میں نے ڈائریکٹ ان کو ایک جار میں کٹ کیا کیونکہ مجھے بنانا ہے ان کا پیسٹ اچھا میں یہاں پر جو کچھا آم ہے وہ صرف آدھائی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو کھٹا بہت پسند ہے تو آپ زیادہ استعمال کر لیجے گا اور یہ جو کوانٹیٹی میں دکھا رہی ہوں یہ چار گلاس کے لیے ہے تو اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ یہاں پر آم کی کونٹیٹی بڑھا دیجے گا اب میں مکسر میں اس کو ڈال کے اور اس کو ہمیں کرنا ہے گرائنڈ کیونکہ ہمیں پیسٹ بنانا ہے تو میں پہلے گرائنڈ کروں گی اور پھر میں شگر اس میں ایڈ کر دوں گی تو میں نے یہاں پر ہاف کپ شگر لیا ہے آپ اگر زیادہ میٹھا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک کپ شگر کر لیجے گا اور یا آپ مصری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر سمر ہے تو مصری بھی آپ کو اچھی لگتی ہے پینے میں تو میں نے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے اب میں نے لیا ہے یہاں پر ایک پین اور فلیم کو آپ میڈیم رکھئے گا اب میں اس کو ڈال دوں گی کیونکہ مجھے اس مکسر کو پکانا ہے یعنی اس پیسٹ کو ہمیں اچھے سے ایک پیوری بنانی ہے تو یہ پیسٹ ڈال لیے اور پانی ڈال لیے پانی آپ اپنے حساب سے ڈال لیجے جتنا بھی پتلا رکھنا ہے میں نے یہاں پر آدھا گلاس سے تھوڑا زیادہ رکھا تھا کیونکہ مجھے صرف چار گلاس ہی بنانے تھے تو آپ اپنے حساب سے اس میں قوانٹیٹی کیونکہ اگر آپ شگر بڑھائیں گے یہاں پر تو آپ کی قوانٹیٹی آٹومیٹک بڑھ جائے گی تو میں نے شگر بہت کم رکھی تھی تو آپ یہاں پر اپنے حساب سے پانی ڈال لیجے گا میں نے آدھے گلاس سے تھوڑا زیادہ رکھا ہے یہ پیوری آپ بنا کے کم سے کم پندرہ سے بیس دن سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کے گیسٹ آئیں آپ اس کو پٹا پٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میری پیوری بن گئی ہے اور اس کو مجھے کرنا ہے تھنڈا تو میں نے یہاں پر لیا ہے گلاس اور گلاس میں میں ڈالوں گی آئیز آئیز ڈالنے کے بعد میں جو ہم نے پیوری بنایا ہے وہ اس میں ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر یہ دیکھیں میری پیوری بلکل تھنڈی ہو گئی کیا ٹیکچر آیا ہے اس کا تو میں نے یہاں پر جو سرونگ سپون ہے نا وہ دو دو میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ٹاپ اپ کریے سوڈا سے یا سپرائٹ سے یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اور اگر کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پر اینو لے سکتے ہیں اینو سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے یہاں پر دیکھئے میرے ہزبین نے فٹ سے اٹھا لیا کیونکہ ان کو اتنا اچھا لگاتا تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا میرا مینگو فیز ڈرنک بلکل تیار ہے پینے کے لیے اوپر سے آپ اس کو مینڈ لیپ سے سرف کریے ریفریشنگ کے لیے اب میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے دوسرا ڈرنک وہ ہے مینگو محیتو اسی پیس سے اسی پیوری سے ہم اس کو بنائیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے لیا ہے یہاں پر ہاف جو پکا ہوا مینگو ہے چاپ اور ہاف میں نے لیا ہے لیمن اور اس میں چار سے پانچ پودینے کی پتی کیونکہ مجھے بہت پودینہ پسند نہیں ہے اگر آپ کو مینڈ لیپ بہت پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں جو بھی ڈرنک آپ بنا رہے ہیں آپ اس میں اپنا ایڈ اون کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ جو ہم بتاتے ہیں یا جو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ آپ اس میں نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہئے تو آپ اپنے حساب سے چیزیں اس میں ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کیپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈالا تھا فلیور کے لیے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ بھی ڈالیے گا اس میں ضرور اب میرا میں نے اس کو مڈل کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا تھا اب میں نے لیا ہے یہاں پر جار اور اس میں ڈالوں گے میں آئس اور جو مارا پرپیر یہاں پر ابھی میں نے جو مڈل کیا ہے وہ ڈالیں گے اس میں میرے پاس موکٹل کٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس موکٹل کٹ ہے تو آپ اس میں بنا لیجے اب یہ دیکھیں میرے پاس جو تھا وہ چار گلاس بننے کے بعد بھی بج گیا تھا تو میں اسی پیوری کا استعمال کر رہی ہوں وہ میں نے پور کیا اب اوپر سے میں ڈالوں گے اس میں سپرائٹ اور پھر اس کو ہم گارنش کریں گے اچھے سے مکس کر لیجے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو گارنش کریں گے اچھا ایک چیز اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور بھی ریسیپی میں لے کے آرہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اس سمر کے لیے تو آپ ضرور سبسکرائب کریے اور ریسیپی اگر اچھی لگتی ہے تو آپ آگے شیئر بھی کر لیے میرے چینل کو لائک کریے مہنگو مہیتوں کو انجوائے کریے اور اب میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھائنکیو سو مچ